محدث حملی فرماتے کہ امام محمد بن حمل نے فرمایا فرمایا میں نے تصدف والے صوفیہ سے بہتر دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیکھا جتنا عالی اور عرفہ اور افضل طبقہ صوفیہ کا دیکھا ہے امام محمد بن حمل سے مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم یستم اونہ و یرکسوں حضرت آپ نے اہل تصدف کو کہا کہ افضل مقوام ہیں یہ سما کرتے ہیں اور رکس کرتے ہیں جسی نے کہا یہ سما کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلا سائل کے اعتراض سے کہ صوفیہ کا باجد اس وقت سے ہے آج کی بات نہیں ہے اعتراض کیا کہ یستم اونہ و یرکسوں سما کرتے ہیں اور رکس کرتے ہیں تو پھر کیسے افضل ہوئے قربان جائیں امام محمد بن حمل کے جواب پر انہوں نے فرمایا داہون یفرہون ماللہ ساتن وہ وجد کرتے ہیں رکس کرتے ہیں اور جو کچھ لو کرتے ہیں فرمایا ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر وہ ایک لمحہ مولا کی میت میں خوشی مناتے ہیں فرمایا وہ ایک لمحہ اپنے میار مابوب حقیقی کی مائیت جب ملتی ہے جب وہ سنتے ہیں تو سنا اپنی تاثیر کے خات ان کے کلم اور باطن میں اترتا ہے اس وقت وہ وائدات میں ہوتے ہیں اس وقت وہ مشاہدات میں ہوتے ہیں ان کا جسم سائف میں ہوتا ہے ان کی روائش میں ہوتی ہے یہ مصابتیں تے کر کے انوار و تجلیاتِ الہیہ اور پھر باتے الہیاتِ سمندروں میں غوطہ سان ہوتے ہیں ہجابات اُٹھے چڑے گاتے ہیں اس لمحہ وہ حالتِ جزب میں ہوتے ہیں جب تجلی نگاہ کے کام میں ہوتی ہے اور مابوب کی قربت کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت اپنے قابو سے نکل کر وجد کرتے ہیں رکس کرتے ہیں فرمایا اس لمحہ انہیں یار کے ساتھ خوشی کر لینے دو زمین بات آگئی علماءِ کرام بیٹھیں اہلِ الوے ان کے کام جبتہ آجائے گارز کر دو یہ جو صوفیاء کا تصوف اور تصوف کے سب طرق ہیں اور وہ طرق ہیں ان میں کئی سما بھی ہے اس میں کوئی وجد بھی ہے کوئی نہیں بھی ہے وہ ذکر میں بھی وجد ہے یہ جو فرمایا اللہزینہ یذکرون اللہ قیاماً و خعوداً والا جنوبہم کہ مولا کے بندے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں حالتِ قیام نبی کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں وہ علا جنوبہم اور اپنے پہلوں پر بھی ذکر کرتے ہیں کبھی ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی پہلوں کے بھلے لوٹتے ہیں ہر ہر پہلی میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ اس کی یاد میں ذکر میں پاتے ہیں اور وجد کا معنی ہے پالے